بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہو سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی قوک بننے والے ایک آملیٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے بنانے کے لئے ہم لیز یوز کریں گے تو چلی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک باول لے لیں اور اس میں ایڈ کر دے تین انڈے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں ہاف ٹی سپون نمک بلیک پیپر ون فور ٹی سپون وائٹ پیپر دو چٹکی یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ایڈ کر دیجئے ادروائز آپ اسے سکپ کر لیجئے گا اور اب ان انڈوں کو اچھے سے وسک کر لیں آپ چاہیں تو وسکر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں اب ان انڈوں کو اچھے سے وسک کر لیں اب ہم اسے فرائر کر لیں گے اب ایک لیز لے لیں میں یہاں پہ یوگرٹ اینڈ ہرپس فلیور یوز کر رہی ہوں آپ کو جو بھی پسند ہو آپ وہ یوز کر لیجئے گا اس کے پیکٹ کو میں نے سائٹ سے تھوڑا سا کر کر کے اس میں سے ہوا کو نکال دیا ہے اور اب اسے پریس کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اور اب انہیں ایک سائٹ پہ کر لیں اس میں لائر رحمان الرحیم اب ایک فرائنگ پین لے لیں اور اس میں ڈال دیں 3 ٹیبل سپون آئل اور پین کی چاروں سائٹ کو آئل سے کور کر لیں اب اس میں ایڈ کر دیں انڈے جنہیں ہم نے پہلے بیس کر لیا تھا آپ نے فلیم کو یہاں پر لو رکھنا ہے تاکہ یہ اوملیٹ آہستہ آہستہ کو کھو اب اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے لیز آپ جو ہیں تو انڈوں کو ویس کر کے اس کے اندر ہی ایڈ کر کے لیے اس کے بعد فرائنگ پین میں اسے فرائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے ایک ریسپی نہیں رہیں گے اس لئے میں نے بعد میں ایڈ کیے ہیں اب اس پہ ڈال دیں ہری مرچ انہیں میں نے اچھی سے چاپ کر لیا تھا اسی طرح سے ایک فریش لال مرچ اسے بھی میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھا یہ اوپشنل ہے اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کی ریڈ شیملاو مرچ اسے بھی فائنلی چاپ کر لیا ہے اسے بھی اوپر ڈال دیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس کے بعد گرین شیملاو مرچ اسے بھی میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھا اسے بھی اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس طرح سے ڈال دیں آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ایک سائٹ کو اس طرح سے پلٹ لیں دوسری سائٹ کی طرف اور اسے لٹ سے کور کر کے چار سے پانچ منٹ کیلئے بلکل لو فلیم پہ پکنے کیلئے چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں اب اسے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اسے چیک کر لیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوملیٹ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب فلیم کو آف کر دیں اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں تو یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا مزیدار سا اوملیٹ تو اب میں آپ کو اوملیٹ کر کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگئے تو اسے لائک کریں اور اپنی فیملی اینڈ فرنز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ